اسلام علیکم فرینڈ آج دن کا کھانا آلو کے سالن ہے اور چامل کی روٹی ہے اور یہ بچے کھا چامل کی روٹی جو ہیں انہوں نے کھائیے آدھا کھائیے آدھا انہوں نے بچائیے اور یہ پانی پڑھا ہے اور آج میں بے تھوڑا باہر گیا تھا صبح سے اور بلوگ نہیں بنا سکا اپنے بال بھی کٹوائیں ان کی سیٹنگ بھی کروائی بال بھی بڑے ہو گئے تھے اور یہ جو ہے وائف کی ہے اور یہ آیت سو رہی ہے آیت جو ہے یہ سو رہی ہے آیت آیت نے رات کو نیند نہیں کی تھی تو اس کی طبیت صحیح نہیں ہے اس لیے آپ کو پہلے بھی میں نے ہر بلوگ پہ بتاتا ہوں اس کی طبیت صحیح نہیں ہے روتی بہت زیادہ ہے پتہ نہیں چلتا ہے جب تک ان کی ٹیشٹ وغیرہ جا کوئی اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک یہ روئے گی سو اللہ بہتر کرے گا اللہ نے چاہا اس کو صحت دے گا انشاءاللہ اس کی امانتیں وہ ہی اس کو صحت دے گا اور لائٹ بھی ابھی آئیے لائٹ بھی کا جو ٹائم ان ایک بجے جاتی ہے تین بجے آتی ہے اور ابھی میں نہ آکے میں آیا ہوں بال جو کٹوائیں سیٹنگ کروائیں میں نہ آکے وائیں اس کے بعد بچے گئیں مسجد سو اپنا اسلامی تعلیم حاصل کرنی سو بڑی جو بیٹی ہے وہ ادھر جو ہیں کس اور جگہ جاتی ہے باقی میری عریبان اور محمد علی کسی اور جنہ مسجد میں جاتے ہیں الگ الگ تعلیم حاصل کرتے ہیں عریبان اور محمد علی آج مسجد سے اسلامی تعلیم حاصل کر کے آئیں اور پھر کلوں نے انہوں نے کھولے ہیں کھیلنے کے لیے اور یہ بسترہ اٹھایا ہے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے اور یہ محمد علی ہے جو اپنی کے چادر بھائی بھائی کھلی دے اپنی چاہے عریبان کھیل رہی ہے اور یہ کھلوں نے اس میں ڈال رہی ہے اور یہ جو ہیں خود دو بھین بھائی خود کھیلتے ہیں اپنے روم میں اور یہ اس نے اس نے میرے سے چادر لیے بیڈ کی اور یہ اپنا گھر بنا رہا ہے اور عریبان اور کھلوں نے بند کر رہی ہے اور انہوں نے گھر بنایا ہے دونوں بھین اور بھائی دونوں کھیلتے ہیں روم میں کیونکہ باہر نہیں چھوڑتا ہوں اس کو باہر کا ماؤل خراب ہے ہمارے پڑوسی میں آپ دیکھو گے جو اور پڑوسی کے بچے ہیں جو اسپوپ نہیں جاتے ہیں سارا دن اپنے بچوں کو باہر چھوڑتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ہمارے پڑوسی میں اسے ہوئے کھاندان رہتے ہیں جن کے بچے اسکول بنائیں جاتے ہیں اور میرا میں کوشش کرتا ہوں تا سب کے بچے جائیں اسکول اور پڑھائی کریں آج ابھی تچھوٹی ہے اسکول کھلنے والے صرف اسکول یہ جائیں گے جن کو صبح سے جاتے ہیں ایک دو بجے تک اسکول میں ہوتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں ایک دھنٹہ ایک دھنٹے کے بعد اور پھر تین بجے یہ جاتے ہیں مسجد مسجد میں دو بھنٹے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر کے اسلامی قرآن شریف کی تلاوت کر کے اور اس کے بعد آتے ہیں اور پھر دھر میں فیشن لگے رہا لیتے ہیں میری سسٹر کے پاس پھر یہ کھیلتے ہیں ابھی چھوٹی ہے ابھی یہ روم میں ہوتے ہیں روم میں کھیلتے ہیں باہر نہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ باہر کا مال جو خراب ہے بہت زیادہ اور ٹائم بھی نہیں ہے جو باہر بچوں کو چھوڑیں اپنا بچوں کا چھوڑ کریں یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کو بچے پسند ہوتے ہیں بہت زیادہ اور عریبہ جو ابھی بڑی ہو گئی ہے پہلے چھوٹی تھی سو مامندلی بھی چھوٹا دہ بڑا ہو گیا ہے ابھی میرا کھا بیٹا ان کو پڑھا ہوں ان کو بڑا اپنے ایک بیٹا اس کو بڑا افسر کروں اللہ پاک نے یہ مجھے زندگی آگے دی انشاءاللہ اس کو پڑھا کے بڑا افسر کروں گا اور میرا یہ بھی کھا بے اسلام آباد میں اپنا گھر لوں جا کرائے کے اپنا وہ اللہ پاک جو مجھے نصیب میں اللہ پاک نے لکھا ہوگا انشاءاللہ وہ مجھے گھر بدے گا بڑا کعب ہے اور آپ پلیس ہمیں سپورٹ کریں ہمیں بہت آپ کی سپورٹ کی بہت بہت ضرب ہوتے اور یہ میرے بچے میرا کعب ہے اور جو ہیں یہ آیت کی دوت پڑھا ہوا ہے اور یہ پانی پڑھا ہوا ہے پانی پڑھا ہوا ہے یہ جو ہیں اس کے سامان رہے ادھر رکھتے ہیں آیت کعب یہ پانی نیچے ہمارا پینے کا پانی پڑھا ہے آیت کعب پڑھا ہے اور یہ جو ہیں ادھر دیکھو یہ عریبان اور ماما دلی نے گھر بنایا یہ بہت دنی کلو نے رکھیں اور یہ بات کر رہا ہے میرا بیٹا اپنی سسٹر سے عریبان سے مہین سے بات کر رہا ہے تو جو دیکھو ہمیں سپورٹ کرو فرینڈ آپ کے سپورٹ بس ضرورت اور جتنا ہو سکے پلیس آگے انشاءاللہ یہ جو گھر چھوڑیں گے آگے جو گھر لوں گا کرائی پیجا پنا لوں گا انشاءاللہ وہ گھر دکھاؤں گا اتنے پیسے نہیں ہے حصہ اس گھر میں مجھے دس لاکھ آیا دس لاکھ میں کوشش کرتا ہوں ہیدر آباد میں دس لاکھ تک چھوٹا سا گھر مل جائے چھوٹا سا گھر دس لاکھ تک دعا کرے مل جائے وہ بھی لوگ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا ایک دو دن میں جاؤں گا ہیدر آباد تو انشاءاللہ گھر لینے وہ دکھاؤں گا ٹائم ہمیں ہمیں ٹائم بھر آپ قبضہ دیں گے پیسے بھر ان کے پاس ہیں ہمارے لکھت میں چھوٹیس لاکھ ابھی تک اس کے پاس ہیں کیونکہ چھتیس لاکھ میں یہ گھر بیجائے ہم نے چھتیس لاکھ میں تین لاکھ ہم نے اپنی سسٹر کو دیئے دس لاکھ امی نے لیا دس لاکھ میں نے لیا تم ترسو اور میرے ساتھ گھر لو کٹھے گھر لیتے پر میرے امی والدہ ہیں وہ میرے ساتھ ترسنا نہیں چاہتی ہے وہ اس شہر کو اس گاؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہیں یہ بڑوں کا شہر ہے بڑوں کا گاؤں ہیں یہ قبر ستان ہے ہمارے بڑوں کی قبر ہے بینک سے پنشن لیتی ہے میرا والد صاحب پولیس میں تھا ریٹائرمنٹ ہو گیا وفات کر گیا دو ہزار میں ریٹائرمنٹ ہوا اور دو ہزار بارہ میں انتقال ہو گیا اس لیے اس کو ٹائم ہو گیا زیادہ اس کی جگہ میں نے بہت کوشش کی نوکری گئی پولیس میں میرا خواب تھا پولیس میں مجھے جوب نہیں ملی سپریم کورٹ میں گیا آئی کورٹ نے مجھے سپریم کورٹ بیجا پر سپریم کورٹ میں بنصاف نہیں ملا یہ جو وکیل تھا ہمارا اس نے سچائی نہیں کی پیمنٹ فیسل میرے سے بہت زیادہ بس اللہ کے نصیب میں نہیں تھا پولیس کی جوب بس وہ پھر راستہ کچھ نہیں تھا اور ابھی بے روز کاروں خدا کی قسم اللہ دیکھنے والا ہے رب دیکھنے والا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا اس گھر اچھا ہے کھاتا پیتا چاہوں اللہ دیتا ہے بس اللہ چلاتا ہے باقی ہمارا حال نہیں ہے اس لیے بس کوشش کی ہے بہت پرائیوٹ نوکریوں کی پرائیوٹ نوکری میں بجاتا ہوں پر تنخہ کم ملتی ہے پندرہ ہزار دس ہزار میں گھر نہیں چلے گا میرا عبیب خرچہ جو ہے پچاس ہزار کا خرچہ ہے زیادہ میری آیت جو اور بڑا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے اس لیے بچوں میں چھوٹی تھی بیمار تھی بہت زیادہ اور مامان دلی بھی چھوٹا سا تھا بیمار تھا اب مامان دلی کا جو ہے جو ہے تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے رات کو چلا گیا تھا اس کو لے کے ادھر ہسپیٹل کریں تو آگے اچھا سا گھر مل جائے کھا بے میرا اور آگے میں نکل جاؤ جو کروں روز کار کے ساب سے باہر جاتا ہوں بڑے شہر میں جاتا ہوں یہاں ہمارے سائد پہ روز کار بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ آوگے دیکھ کچھ بھی نہیں ہے اس لیے آگے نکل 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 اپنے بچوں کی زندگی بنانا چاہتا اپنی بنانا چاہتا اپنی وائف کی بنانا چاہتا ہوں اور سفید پوش بندہ ہوں سچی اچھی فیملی سے واسطہ رکھتا ہوں پڑی لکھی فیملی سے واسطہ رکھتا ہمارا خاندان پڑا لکھا اور ہم چھوٹے سے گاؤں سے ہیں اور گھر بھی یہ بھی اچھا تھا پر گھر میں تھوڑا مسئلہ تھا پلات کا مسئلہ تھا اس لیے وہ مسئلہ میرا وال صاحب جو قورت میں تاریخوں پہ جاتا تھا وہ جو انتقال ہو گیا جس سے مسئلہ تھا وہ انتقال ہو گیا ان کی وائف اوٹی ادھر سے میری امی اوٹی دونوں قورت میں انہوں نے دونوں کا چل رہا تھا پھر یہ پینڈنگ میں چلا گیا اس لیے مسئلہ تھا اس گھر میں بڑے مسئلے دیں جوائن فیملی تھی چھوٹا سا گھر تھا ہر روز جھگڑے تھے اس گھر میں کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا سب اپنے اپنے سا سے چلتے تھے اس لیے گھر بھی بیج دیا بھی پریشانی ہے تھوڑی گھر کی دعا کر اپنا گھر مل جائیں اور انشاءاللہ اگر کچھ دن میں ایک دو دن میں یا ہفتے کے بعد نکل جاؤں گا بڑے شہر ہیدر آباد میں دس لاخ تک مل جائے گھر تا پنا لوں فیلال جتنا ایک روم کا ملے گا تو وہ بلوں گا اور روز کار کار بار بھی کروں گا انشاءاللہ دعا کرنا فرینڈ اللہ پاک آپ کو خوش کرے آباد کرے اور مجھے سپورٹ کریں اور آپ کے سپورٹ